ان کے پاس پیسہ نہیں آرہا تھا اور انہوں نے ایک وقت سوچا کہ کیوں نہ اب اس کام کو چھوڑ دیا جائے بس اب بس کیا جائے اب اور کچھ نہیں کیا جائے کچھ اور کام کر لوں گا پانچ سال میں نے اپنی زندگی کے دیر یہاں پر اب میں کیا کروں کیا نہ کروں ان کے من کے اندر ززبہ تھا ایک لاسٹ کوسس کر کے دیکھا اس کے بعد انہوں نے پھر سے کوسس کی رولز تھوڑے سے بہتر ہوئے پیسہ ہلکا سا بہتر ہوا لیکن انہیں وہ مقام چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا تھا دوستو آج کی کہانی ہے ساؤت کے بہت بڑے سپرسٹار ویجیس سیتوپتی کی دیکھیں اگر آپ زندگی میں کبھی ہار مان جاتے اور سوچتے کی میرے لیے کام ہے ہی نہیں یار اتنا سمیں لگا دیا اس کے بعد بھی ریزلٹس نہیں آئے تو یہ کہانی آپ کو ضرور سننی چاہیے اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو گیو اپ کر دیتے ہیں جو کام کو چھوڑ دیتے ہیں جو اے سوچ لیتے ہیں کہ یار اب نہیں ہو پائے گا دیکھیں اس کہانی کے ہمارے ہیرو ہیں ویجیس سیتوپتی اور ساؤت کی فلموں میں بھی بہت بڑے ہیرو ہیں ویجیس سیتوپتی کیسے ان کی زندگی میں بدلاؤ آیا اور کیسے اس مقام ٹک آئے یہ پوری کہانی آپ کو سناوں گا اور اس بات کی گیرانٹی اس کی کہانی سننے کے بعد آپ کو یہ ضرور لگے گا کہ واقعے میں اگر محنت کی جائے تو دنیا میں کچھ بھی پانا ناممکن نہیں ہے دیکھیں سولہ جنوری 1978 میں جنم ہوا ویجیس سیتوپتی کا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ویجیس سیتوپتی نے اپنے انٹریوز میں کہا ہے کہ نہ انہیں پڑھنا پسند تھا نہ ایکٹنگ اور نہ ہی کوئی کھیل یہ عجیب پسم کے بچے تھے وہ خود کو نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے لیکن ہماری زندگی میں پتا نام کا ایسا سکش ہوتا ہے تو سب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کیا کروانا ہے کیا نہیں کروانا اور ویجیس سیتوپتی کا بھی decide تھا کہ یہ اکاؤنٹینٹ بنے گی ان دنوں میں کافی value ملتی تھی اکاؤنٹینٹ کو جیسے ہمارے پتا دی نے سوچ رکھا تھا کہ بچہ پائلٹ بنے گا ڈوکٹر بنے گا انجینر بنے گا ویسے ان کے پتا کا بھی mindset تھا کہ بھائیس اب اکاؤنٹینٹ بنا دیتے ہیں اور ویجیس سیتوپتی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا سب کچھ قسمت کی حوالے چھوڑ کر وہ چل پڑے لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اتنا پیسہ ان کے پاپا نہیں کمارے کہ وہ سکول کی فیس بھی بھر دیں گے اور گھر کا خرچہ بھی اٹھا لیں گے جس کے چلتے سکول کے دنوں سے انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا ریسٹورنٹ میں بار میں اور یہاں تک کی سیلزمن کا بھی کام کیا تھا جیسے ان کے ایجوکیشن پوری ہوئی وہ نوکری کے لیے دردر بھٹکے بھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی قریب قریب تیرہ نوکری بدلنے کے بعد انہیں ایک اکاؤنٹینٹ کی جوگ ملی جو کی ایک سیمنٹ کمپنی میں اکاؤنٹینٹ تھے بس نام کے اکاؤنٹینٹ تھے سیلری اکاؤنٹینٹ والی بلکل بھی نہیں تھی اتنی محنت کے باوجود بھی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے سوچا پیسہ سب سے ضروری چیز ہے وہ پیسہ ہی کمائیں گے ان کا ایک دوست بہار چلا گیا تھا وہاں پر اچھے پیسے کمائے رہا تھا انہوں نے سوچا کیوں نہ بہار جا کر ہی پیسے کمائے جائے انہوں نے کرجے پر کچھ روپے ادھار لیے اور دوبائی چلے گئے ان کا مین موٹیو تھا وہاں پر پیسہ کمانا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی وہ بنا گھر آئے تین سال لگاتار دوبائی رہے پیسہ کمائے اور ان کا وہاں پر سہارا بنا ای میل ای میل کے تھو وہ یہاں چننئی میں ایک لڑکی سے بات کرتے تھے جس کا نام تھا جی سی اور جس سے انہوں نے سادھی بھی کی تھی تین سال لگاتار کام کیا بس وہ خوش نہیں تھے وہاں پر ان کے پاس ٹھیک ٹاک پیسہ آ گیا تھا لیکن ان کے دماغ میں تھا کہ گھر جانا چاہیے گھر جانا چاہیے کچھ اور کرنا چاہیے دوہزار ایک میں وہ گھر واپس آ گئے جیسے ہی گھر آئے انہوں نے سادھی بھی کی جیسی سے اور ٹھیک ٹاک سٹیبل بھی ہو گئے کہ ہاں اب انکم ہونے لگی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈراما کمپنی میں ایک ڈراما کام بھی سٹارٹ کر لیا لیکن جب وہ لوگوں کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو انہوں کا بہت مند کرتا تھا کہ وہ بھی سٹیج پر جائے اور لوگ بھی ان کو بولتے تھے کہ یار تم ایکٹنگ کرو تمہیں بہت ماس لک والے انسانوں تمہیں ساؤتھ کا ویلن ہونا چاہیے تم بڑے دینجرس ٹائپ لگتے یار تم پلیز فیلموں میں آ جاؤ تم کام کیا کرو تم ہمارے ساتھ اوڈیشن دینے چلا کرو تو بس انہوں نے ایکٹنگ کی بارکھیاں سیکھنے سٹارٹ کی اور اوڈیشن دینے لگے اور بھگوان کی دیاز سے اپنی محنت سے کچھ اوڈیشن دینے کے بعد انہیں کام ملا چہاں پر انہیں دن کے نو سو روپے ملنے لگے تو وہ کافی زیادہ تھی اس وقت کے حساب سے انہیں تین دن کام ملا اور انہیں سوچا کہ دیکھو تین دن میں میں نے اتنے پیسے کمالیا اگر مجھے پورے مہینے کام ملا تو کتنے پیسے آ جائیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اس کے بعد نو مہینے تک انہیں کوئی بھی کام نہیں ملا جو کام ملا اس میں پیسہ بہت کم تھا بھیڑ کا حصہ بنتے ہیرو کے آس پاس کھڑے رہتے بس تیس سول اس سے زیادہ انہیں کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا ویجے سے تو پتی کا کہنا ہے کہ وہ چھوٹی بڑی قریباً قریباً اسی فلموں میں ایک ایسا کریکٹر کر چکے ہیں جہاں پر وہ سکرین پر بس نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں سے کہیں جا رہے ہیں سائیکل پر نظر آ رہے ہیں یا کہ ہیرو کے پاس کھڑے ہیں یا کسی بھیڑ میں نارے لگا رہے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے پاس پیسہ نہیں آ رہا تو انہوں نے ایک وقت سوچا کہ کیوں نہ اب اس کام کو چھوڑ دیا جائے بس اب بس کیا جائے اب اور کچھ نہیں کیا جائے کچھ اور کام کرلوں گا پانچ سال میں نے اپنی زندگی کے دیر یہاں پر اب میں کیا کروں کیا نہ کروں ان کے من کے اندر ززبہ تھا یہ ایک لاسٹ کوسس کر کے تھے اس کے بعد انہوں نے پھر سے کوسس کی رولز تھوڑے سے بہتر ہوئے پیسہ ہلکا سا بہتر ہوا لیکن انہیں وہ مقام چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا تھا زندگی کی دس سال وہاں پر انہیں لگا دی بس ایک مقام کمانے کے لیے اور بس پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا انہیں ایک شورٹ فلم آفر ہوئی جو ان کے دوست کی تھی اور کہا کہ یار کام کر لے پیسے نہیں ہے تو انہوں نے کہا کوئی نہیں یار تیرے لیے کام کر لیتا ہوں اور وہ شورٹ فلم بہت زیادہ پسند کی گئی اور اس شورٹ مووی کو دیکھنے کے بعد ایک داریکٹر نے انہیں آفر کی پیزا مووی دیکھیں پیزا ایک ہورر مووی تھی جس کو ساؤت میں بہت زیادہ پسند کیا گیا اس مووی کی پوری لاغت تھی ڈیڑھ کروڑ روپے اور مووی نے کمائے تھے چھے کروڑ روپے مطلب کی مووی ہٹ ہو چکی تھی لوگ جاننے لگ گئے تھی کہ اس نام کا بھی کوئی کلاکار انڈسٹری میں ہے بس پھر کیا تھا کام کے بعد کام ملتا گیا اور پیزا مووی کرنے کے لیے انہیں پانچ لاکھ روپے ملے تھے مطلب کی اب تک کی ان کی سب سے بڑی کمائے بس اس مووی کے بعد ایک اور مووی ایک اور مووی ایک اور مووی اور آج یہ سب سے بڑے سٹار بن کے بیٹھیں دیکھیں انہوں نے سٹار بننے کے لیے بیس سال محنت کی لوگ بول دیتے ہیں کہ رات و رات کلاکار بن گیا انسان قسمت ہی بدل گئی قسمت بدلی گئی ہے محنت سے جذبے کے ساتھ پندرہ سال انہوں نے ایک جونئر آٹسٹ کا رول کیا ہے اور پندرہ سال زندگی کے کہیں دینے بہت بڑی بات ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے ویجے ستوپتی جن کی اس اجد کی کہانی سے تم پکا کچھ نہ کچھ آج ضرور سیکھے ہو اور اگر سیکھے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اگر آپ ویجے ستوپتی کے فین ہیں میں ملتا ہم سے بہت جل ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک آپ سبی کو الویدہ